اسلام علیکم خوش آمدید ہے میرے چینل میٹرو ریال اسٹیٹ ہائدر آباد پر میں آپ کا دوست محمد نظام الدین جنید ویڈیو سے بنے رہے دیکھیں اگر آپ اچھا گھر ڈھون رہے ہیں رہنے کے لیے تو یہ گھر بخص کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ ریسیلر ہے یا انویسٹر ہے آپ ریسیل کرنے والے ہیں تو میں ریکمنٹ کروں گا یہ گھر کے لیے کیونکہ میں گھر دیکھا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ریسیلر بھی ہے بیچیں گے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے فیدمن رہے گا کیونکہ یہ گھر بہت اچھا بناوا ہے جو میٹریل وغیرہ لگاوا ہے بہت اچھا ہے اور جو ساری پرمیشنوں کے ساتھ ہے اور ریجسٹر ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے بورویل بھی ہے اس میں نل بھی ہے تو اس میں آپ تھوڑا بہت کلر وغیرہ کرائیں گے تو ایک گھر بلکل اچھا بن جائے گا اور جو تھوڑا اوپر کا ایک کنسٹرکشن تھوڑا سا دروازے اور کلر باقی ہے اور مجھے جہاں تک لگا صرف یہ کلر کا موتاج ہے اگر آپ اس پر اچھا کلر کریں گے تو بہت زبردست دکھے گا اور جو ریٹ بتایا جا رہا ہے اس میں پانچ پچھنٹ تک ریٹ کم ہوگا اور فیوچر اگر آپ ایک دیڑ سال کے بعد یہاں کے روڈ جب آ جائیں گے تو یہ بہت ایکسپنسی ہو جائے گا گھر تو میں ایک ریکمنٹ کروں گا لوگ جو ڈھون رہے ہیں وہ لوگ ایک بار جائے یہ ایریوں کو نہ سوچ کریں دیکھیں یہ ایریے ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ لوگ جائیے دیکھیں ایک بار دور ہے یا پھر اندر کے ایریے بلکل نہ سوچیں دیکھیں ہم جو ہے ایرا کنٹے پہ ہے جو ہائیوی ہوتل سے سٹریٹ جائے گا یہ پیراڈائز فنکشنال ہے اسی فنکشنال کے اندر آپ کو جانا ہے ہارڈلی ہاف کلومیٹر ہوگا یہ پیراڈائز فنکشنال ہے دیکھیں اسی کے اندر سیدھا جائیں گے آپ تو کافی بستی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اندر روڈز بھی دل گئے ہیں جو اپنی گھر ہے اس سے تھوڑا پہلے روڈز نہیں ہیں ورنہ آپ کو یہاں تک دیکھیں گے سی سی روڈ ہے اسی کے تھوڑا اندر جانا ہے آپ کو یہاں سے آپ جب رائٹ وغیرہ لیں گے تھوڑا اندر پہ گھر ہے لیکن اچھا کنسٹرکشن ہے اچھا میٹریل لگاوا ہے سارے پرمیشن کے ساتھ ہے میں ایک بار ریکمنٹ کروں گا تھوڑا وقت نکال کے آپ لوگ جا کر دیکھیں نالیج بھی ہوگی اس سے آپ کو دیکھیں یہ جو آپ کو گھر بتا رہا ہوں یہ انڈر ڈیولپ ایریا میں ہے انشاءاللہ اس طرح کے گھر آپ لیں گے تھوڑا وقت دیں گے تو اس کی ویلیشن بڑے گی اور یہ بھی ارجنٹ سیل پہ ہے تو پورا گھر بتاؤں گا پھر جو اونر ہے میرے ساتھ ہے ان سے بھی بات کروں گا یہ دیکھیں آپ کو تھوڑا روڈس وغیرہ کچھے ہیں ادھر لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جب روڈس آ جائیں گے تو اس کی ویلیشن اچھی ہوگی کیونکہ یہ جی پلس ون گھر بنا ہوا ہے اوپر بھی لے جاؤں گا آپ کو جہاں تھوڑا انڈک کنسٹرکشن ہے اوپر کا فلور اور یہ جو دیکھیں آپ کو پانی کا سسٹم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بورویل بھی ہے نل بھی ہے اور یہ گھر کے ڈاکومنٹس پورے ہیں ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے آپ کو اوپر کا جو کنسٹرکشن کرائے بھائی بھو سسٹیمٹک ہے اس کا بھی پرمیشن ہے تو پورا گھر آپ کو شروع سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہلکی سی پارکنگ ہے جو ایک واش روم کے ساتھ ہے نل بھی ہے ادھر بورویل بھی کھول کے بتاؤں گا آپ کو تو دیکھیں آپ کو پہلے اس سے میں آپ کو موٹر کھول کے بتا دیا ہوں پانی اچھا ہے پانی دیکھ سکتے آپ موٹر کا اور نل بھی ہے نا اس میں تو چلیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ کیا ہے یہ سم ہے دیکھیں پانی کا سسٹم پہلے کلیر کر دیا ہوں آپ کو بورویل بھی ہے نل بھی ہے اور پھر بتا دوں یہ گھر ریجسٹر ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے جو فورس فلور بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پورا بتاؤں گا جو اونر کے ساتھ میں یہ دیکھیں جیسا ہم اندر گھس رہے ہیں پارکنگ کے ساتھ یہ الحمدللہ ایک روم ٹرائنگ روم ہے جس کو آپ دیوان کھانا کہتے ہیں یہ دیکھیں اچھے شلز بنے ہوئے بلکل اچھے سارٹ فلورز آپ چھت پہ دیکھیں گے اچھے ڈیزائن کرا ہوا ہے بلکل یہ دیکھیں ڈور وغرا بھی اچھے quality میں لگاوا ہے یہ آپ ڈوڑ دیکھیں گے ڈیزائن میں اچھا ڈور اور دیکھیں فلورنگ بھی دیکھیں آپ بلکل ماربول میں ہے اور ڈیزائن میں ہے ماربول یہ دیوان کھانا جو بناوا ہے اور جیسا ہم باہر نکل رہے ہیں جیسا ہم باہر نکل رہے ہیں پارکنگ کے ساتھ جیسا ہم اندر جائیں گے ایک ہال ہے دیکھیں بڑا سا ہال ہے یہ اور اوپر کریب یہ ڈیزائن یہاں پر بھی آپ تابدان وغرا دیکھیں گے دیکھیں میں ریکمنٹ کروں گا جو بھی گھر خرید لیں ایک بار اس کو کلر کرائیں گے تو ایک دم بلکل اچھا ہو جائے گا آپ یہ بھائی کے کچھ بوریاں ہیں اس وجہ سے کام نہیں کر رہے ہیں تو جیسا ہم ادھر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک بڑا روم ہے دیکھیں یہ بیٹروم ہے یہاں بھی دیکھیں گے آپ ماربل کے ساتھ ہے بڑا بنا ہوا ہے دیکھیں بلکل یہ ڈگ ہے جو آپ اوپر تک جا رہی ہے اور یہ ہال ہے دیکھیں پھر ہال میں سے جیسا ہم جائیں گے اور ایک بیٹروم گھو ہے یہ ب ветرم کافی دیکھیں گے دیکھیں آپ میں یہاں پر آپ کو ڈک دیکھے گی جو دیکھیں گے یہ دیکھیں باتل ہے بلکل کرٹی ہیں یہ دیکھیں اٹائج بات روم ہے آپ کو یہ روم کے ساتھ ہے پھر جیسا ہم باہر نکرن جیسا ہال بتائے آپ کو دو روم ہو گئے آپ کو کچھن ہے یہ کچھن بھی دیکھیں کافی بڑا ہے یہ دیکھیں آپ کچھن وغیرہ کچھن بھی اچھا ہے بلکل تو یہ ہمارا گرانٹ فور ہو گیا جو تین روموں کے ساتھ ہے ایک ڈرائنگ روم ہے یہ دیکھیں ڈرائنگ روم کافی بڑا ہے اور اچھا کشنوما ہے اور یہ پارگ گیٹ بھی دیکھیں بہت بڑی ہے یہ دیکھیں جیسا ہمارا ڈرائنگ روم بتا بتایا میں آپ کو پھر یہ ہال ہے یہاں سے بتا رہا ہوں دیکھیں یہ بڑا ہال ہے پھر یہ آپ کو ایک روم ہے بازو میں ایک روم بتایا ہوں اور یہ کچھن ہے تو یہ گرانٹ فور کا ہمارا کمپلیٹ ہویا میں فرسٹ فور پہ لے جاؤں گا آپ کو گرانٹ فور کمپلیٹ کرا یہاں ایک سٹیرز کے نیچے کامن واش روم ہے آپ گیس وغیرہ آئے تو استعمال کرنے کے لئے یہ ڈی بڈی 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 سی کے ساتھ ہے جیسا ہم جا رہے ہیں یہ سٹیرز ہے سٹیرز بھی دیکھیں ماربل میں ہے پورے دیکھ سکتے آپ یہ جیسا ہم جا رہے ہیں نیچے ایک چھوٹا سا سٹور ہے اور یہ آپ کو سٹیرز کے ساتھ یہاں تک آئیں گے آپ کو سمیٹ کی ریلنگ ہے یہاں سے آئیں گے تو ایسس کی ریلنگ ہے یہ ہمارا فرس پلور ہے دیکھیں یہ جو فلور آ رہا فرس پلور پہ تھوڑا ایک سیونٹی پرسنٹ تک کام کراوا ہے ایٹی پرسنٹ تک کام ہو گیا میری نظر میں تو بس دس بیس پرسنٹ کام ہے جس دروازے لگنا ہے کلر ہونا ہے تو نائنٹی پرسنٹ چلے آپ یہ فرس پلور بھی آپ کو تیار ملے گا جیسا ہم اندر آ رہے ہیں آپ کو لیف سائیڈ میں ایک کومن واش روم ہے جس کو ڈور لگاوا نہیں ہے ٹائلز وغیرہ سب لگے ہوئے دیکھیں آپ اور یہاں پر بھی اسی طرح کا نیچے کی طرح ڈرائنگ روم بناوا ہے فرس پلور پہ جو فتر وغیرہ سب بچھاوا ہے یہ دیکھیں آپ بہت اچھا خوشنوما ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کوئی بیلڈر وغیرہ کا نہیں ہے بھائی ضرورت سے بنائے تھے کچھ ایسی مسئلات آگئے بھائی کو ارجنٹ نکالنا ہے کیونکہ ڈاکومنٹس ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کی یہ دیکھیں آپ یہاں بالکنی ہے کافی بڑی بالکنی ہے دیکھیں آپ یہاں واشنگ ایریا اگر آپ بھی بنا سکیں گے آپ واشنگ ماشین رکھ لے کے یہاں آپ کو بڑی بالکنی ہے دیکھیں یہ جس آس پاس سے آپ کو گھراں بتا رہا ہوں اچھے گھر بھی ہے اس میں تھوڑے ٹینوں کے بھی ہے رسی سی کے بھی ہے انڈر ڈیولپ ایریا ہے لیکن اس طرح کہ آپ گھر لیں گے ہی تو آگے چل کے آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گے کیونکہ گھر کمپلیٹ بناوا ہے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور گرانڈ فلور اور فرسٹ فلور فرسٹ فلور پہ صرف دیکھیں آپ کلر وغیرہ ہونا ہے آپ دیکھیں سیلنگ وغیرہ سارے چیزوں گے دروازے بھی جو لگے ہیں دیکھیں کالٹی کے دور یہ دیکھیں آپ آپ کو کوئی ایسے نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے اس لئے ریکمنٹ کروں گا جو بھی اس طرح کے بجٹ کے گھر دیکھ رہے ہیں آئے آپ دیکھیں دیکھیں بہت پیارا ہے جیسا ہمارا ڈرائنگ روم ختم ہوا پھر اندر ہم جب آ رہے ہیں تو ہال ہے یہ یہ دیکھیں صرف یہ کلر کا فلوق ضرورت ہے اس کو یہاں پر بھی دیکھیں یہ شلز وغیرہ جو بنتے ہیں اس کو وقت بہت لگتا ہے اور پیسہ بہت لگتا ہے جو بناتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا اس کا یہ دیکھیں شلز اپنے گھر کے لئے بنائے تھے بھائی کافی وقت دیکھیں کافی قیمت لگا کے یہ دیکھیں آپ بازو سے بھی بتا رہا ہوں بہت اچھا ڈیزائن میں شلز ہے یہ دیکھیں یہ ہال بھی کافی بڑا ہے جیسا نیچے اس طرح سے بنا گیا ہے یہاں پر بھی آپ کو ایک روم ہے یہ دیکھیں بیڈروم ہے جو کمپلیٹ ہے اور یہ بھی دیکھیں یہاں پر بھی کمپلیٹ ہے اور یہ ڈک ہے دیکھیں روشنیوں کا اچھی ہے یہاں پر بھی اور یہ ہال سے ہم باہر آ رہے ہیں پھر اور ایک بیڈروم ہے یہ بیڈروم دیکھیں آپ یہ بیڈروم بھی کافی بڑا ہے اس طرح نیچے اسی طرح بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں بھی شلس اچھے بنے ہوئے جیسا میں آپ کو پہلے بتایا یہ بھی ڈک ہے دیکھیں 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 کافی بڑا ہے تو یہ بلکل 80-90% کمپلیٹ ہے 80% تو کمپلیٹ گھر ہے بلکل میں ریکمنٹ کروں گا آپ لوگوں کو آنے کے لیے یہ دو روم ہال بتا دیا ہوں میں آپ کو پھر یہاں پر جب آئیں گے آپ کچھن دیکھیں کچھن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ سینگ وغیرہ لگی بھی ہے پوری جس طرح نیچے بنایا اس طرح اوپر بھی بناوا ہے بلکل صرف کلر کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں جیسا ہم سیکنڈ فلور کے طرف جا رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں گے آپ پالش کے پھتر بچھے ہوئے پھتر لگاوا ہے سارا اور یہاں پر سیڑیاں آپ کو چار فٹ کے لگ رہے ہیں مجھے اور سیمٹ کے ریلنگ کری بھی ہے یہاں پر یہاں بھی آپ کو سٹوریج کے لئے جگہ ہے اور یہ بھی ہے جب اوپر آئیں گے آپ فلورنگ کری بھی دیکھیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی زبردست ہے پورے پلر سوکارا دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں آپ سٹیل جو لگاوا ہے کالٹی کا سٹیل ہے بلکل آپ فلورنگ بھی دیکھیں گے اور یہاں پیچھے کا حصہ جو آپ کے گھر کے پیچھے کا حصہ ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں زارہ ہائی سکول اور پیچھے بھی آپ کو مکس گھر ملیں گے پورے آر سی سی اور آر بیسٹرا کے آپ کو دیکھیں روڈ بتا رہا ہوں یہاں سے جو روڈ ہم دیکھ رہے ہیں وہ روڈ ہے پھر سب روڈ پہ ہمارا گھر آ رہا ہے تو میں جو اونر ہے ان سے بات کرتا ہوں بھائی سلام علیکم میں آپ کو بولا اونر میرے ساتھ ہے بھائی سے بات کرتے ہیں بھائی سلام علیکم بھائی سلام علیکم جی آپ کا نام جی خاجہ محمد مہین الدین جی الحمدللہ اس پہ ڈاکومنٹس پہ بھی یہ یہ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں چینل کی کوئی ریسپانسیبیلٹی نہیں ہوتی ڈاکومنٹس چیک کرنے کی یا جنیون ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی بھائی میرے کو بولے کہ ڈاکومنٹس بتا دو ڈاکومنٹس ہے میرے تو بھائی اکمر بھائی یہ جو ڈاکومنٹس ہے کیا ہے آپ کی یہ پرپٹی سب سے پہلے پرپٹی کونسے ایریے میں آئیں گی یہ بہتر سالہین میں آتی ہے بہتر سالہین میں آتی ہے جی بہتر سالہین بہتر سالہین جی تو کتنے گس پہ یہ سو گس پہ میری پرپٹی جی ریجسٹری شدہ ہے جی ریجسٹری بھی ہے اس کی اور کچھ مزید ڈاکومنٹس شو کر رہا ہوں ہے الحمدللہ یہاں پر آپ کو فیس بھی بتا رہا یہ بھی بتا رہا یہ حساب سے میرے حساب سے 98 آ رہا ہے کوئی 100 کے اندر ہے بلکل ایک دوگر اس کا فرق آئیں گا آپ کو ڈاکومنٹس پورے ہے اس میں ریجسٹریڈ ہوگا رہا ہے میرا کام نہیں ہے لیکن آپ بھائی بتاؤ بھلے بتا دیا اگر کوئی انٹرسٹیڈ رہے تو آئے بھائی پانی کے تعلق سے بات کروں تو کیا ہے بتائیے بھائی سب گھر میں پانی کی سہولت الحمدللہ اور اللہ نلکہ کنکشن بھی ہے تین دن میں ایک مردبہ نل آتا وصراف پانی ہے اچھا ماشاءاللہ روڈا بھی سینکشن ہو گئے بتا رہے نا آپ چلیے دیکھیں اور جو دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہے اوپر آپ کو کلر ہوگا کرانا ہے تھوڑا سا کام ہے آپ لوگ کرا لیں گے بھائی کے اگر کوئی آئیں گے تو یہاں پر ایک میرے بھائی ہے ساتھ میں ان کے رشتے دار ہے وہ بھی کرا کے دے دیں گے آپ کو تو میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا لیتے آیا ہوں تو بھائی اس میں بورویل بھی ہے نل بھی ہے آپ کو نے الحمدللہ اور آپ کا نے رہیسٹر ڈاکومنٹ ہے بتا رہے ہیں اور اوپر کا فلوٹ جو بنایا اس کا بھی پرمیشن ہے آپ کا نہیں جو نیچے تو تھوڑا بہت کلر وغیرہ کا کام باقی ہے اگر آپ کے دوست بھی ہے بولے تو کرا کے دے دیں گے وہ اگر کوئی نیا کرا کرا کر دو بولے تو اس کی کیا امید کر رہے ہیں ریٹ کے تعلق سے دیکھیں چالیس لاکھ روپے امید کر رہے ہیں اس میں کمی پیشی انشاءاللہ چلیے دیکھیں جو بھی انٹرسٹ ہے بھائی کے دو نمبر دے دوں گا میں آپ لوگ ڈائرک کانٹیک کریں آ کے لے لیں ان کے بھائی چھوٹے بھائی وہ بھی رہیں گے تو ان سے بھی کانٹیک کر سکتے آپ ٹھیک ہے میں نمبر دوں گا اس پر ڈائرک کانٹیک کر کے آئے آپ اٹریس کے لئے اور جو بھی کوئی نئے دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں نئے نئے ویڈیوز آپ کے بیچ آتے رہیں گے تو اسی طرح چینل سے بنے رہے ہیں اللہ پیس